مرے پاکستانیوں میں آج آپ سے جو بات چیت کرنا چاہتا ہوں وہ جو مزید تیل کی اور ڈیزل کی قیمتیں جو مہنگی ہوئی ہیں جو پٹرول کی قیمتیں اس کے اوپر بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر اپنا لاعمل دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں بحسیت قوم ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا چھپ کر کے برداشت کرنا چاہیے یا اپنی آواز اٹھانے چاہیے اس کے خلافے جب عدم اعتماد کی سازش میں یہ سب شامل ہوئے تھے تو سب نے ایک ہی بات کی تھی جنہوں نے ہمیں چھوڑا تھے ہمارے مخالف نے بھی یہی بات کی تھی آپ ان کی سٹیٹپنٹس پڑھ لیں یہ سارے ان کے پی ایم ایل کے اور پیپلز پارٹی کے لیڈرز اور فضل الرمان سب ایک ہی بات کر رہے تھے کہ بہت مہنگائی ہو گئی ملک تباہ ہو گیا اس ناہل حکومت کو گرانا چاہیے یہ ہم نے ساری باتیں سنی وہ میڈیا کے لوگ جو ان کی ساری پشت پہ کھڑے تھے ساروں نے ایک ہی بات کی مہنگائی جب ہم گئے تھے تو پٹرول تھا ڈیڑھ سو روپے لیٹر ہمارے ساڑھے تین سالوں میں جو پٹرول بڑا تھا وہ پچاس روپے لیٹر بڑا تھا ہمارے زمانے میں بھی عالمی مہنگائی تھی تیل کی قیمت اسفانوں پہ تھی ہمارے زمانے میں یہ تھا ہمیں بھی آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ آپ یہ سبسیڈی اٹھائیں پٹرول اور ڈیزل پہ تو ہم نے اس لیے سبسیڈی دی تھی ہمیں پتا تھا کہ اس کا سب سے زیادہ جو تکلیف ہوتی ہے وہ عام آدمی کو ہوتی ہے تو اس لیے ہم نے دو سو عرب روپے کی سبسیڈی دے کے آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا تھا مہنگا کرو ہم نے دس روپے کم کیا اس دونوں کی ڈیزل اور پٹرول کی قیمت لوگوں کو لوگوں کو تحفظ دیا اس مہنگائی سے جو عالمی مہنگائی تھی تو ہمارے دور میں پھر سے ڈیٹھ سو روپے لیٹر تھا پٹرول آج پچاسی روپے انہوں نے بڑھایا ہے اب تک اور یہ مزید بڑھے گا یہ میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اور اوپر جائے گا آج ہے دو سو پینتیس روپے لیٹر ڈیزل ہمارے زمانے میں ایک سو پینتالیس روپے لیٹر تھا ہم نے جان کے کم رکھا تھا کیونکہ جب ڈیزل مہنگا ہوتا ہے تو ساری ٹرانسپورٹ مہنگی ہو جاتی ہے خاص طور پر جو کسان ہے اس کو جو جو جنریٹر جو جو ٹیوبل چلاتا ہے جنریٹر پہ وہ سب مہنگا ہو جاتا ہے تو اس لیے ہم نے ایک سو پینتالیس پرکات انہوں نے ایک سو پندرہ روپے لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائی گا آج دو سو ساٹھ روپے لیٹر ہے اور یہ میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھتے رہیں یہ ابھی مزید اور اوپر جائے گا یہ اگلے مہین ہے یہ ڈیزل اور پٹرول کی قیمت ابھی اور بڑھے گی تو اس کا مطلب کہ ساری ٹرانسپورٹ مہنگی کسانوں کے اوپر جو گزرے ہیں پہلی پانی نہیں ہیں بارشیں نہیں ہوئیں تو پہلے ان کے لیے مشکلات ہیں اب یہ ڈیزل سب سے زیادہ متاثر کرے گا کسان پھر بجلی ہم چھوڑ کے کہتے ہیں سولہ روپے یونٹ آج بجلی ہے انتیس اشاریہ پانچ روپے یونٹ اور ابھی خود انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی مزید اور بڑھے گی تو اس کی بھی تیاری کریں کہ ابھی رکھے گی نہیں سولہ روپے سے تقریباً تیس روپے یونٹ پہ چلے گی یہ بجلی جو عام آدمی کے لیے سب سے اہم چیز ہوتی ہے آٹا ہم چھوڑ کے گئے تھے بیس کیجی کا بیگ تھیلا گیارہ سو پہ آج وہ پہنچ گیا پندرہ سو پہ اور یہ وہ چیز ہے جو کہ عام گھرانوں میں لوگوں کو افیکٹ کرے گی پھر گھی یہ بھی ایک بنیادی چیز ہے جو عام آدمی استعمال کرتا ہے اور اس کے لیے بڑا اس کا سارا جو بھی بجٹ ہے اس کا وہ افیکٹ ہوتا ہے چار سو کیجی پہ ہم گھی چھوڑ کے گئے تھے اور یاد رکھیں یہ عالمی مہنگائی کی وجہ سے ہمیں قیمتیں اس کی بڑھانی پڑتی تو آج وہ پہنچ گیا ساڑھے چھے سو روپے آہ کیجی چار سو روپے سے ساڑھے چھے سو روپے پہ گھی کی قیمت پہنچ گئی پھر جب عدم اعتماد کی انہوں نے سازش کی تو جو جو ڈالر تھا ہمارے وقت پہ ایک سو اٹھتر روپے کا تھا یاد رکھیں ہمیں مشکل کیوں پڑی ہوئی تھی ہمارا اتنا بھی اس سے بھی کام ہونا تھا روپے کیونکہ ہمارا جو بینونی خسارہ تھا وہ ہم نے تیسرے سال بلکل کم کر دیا تھا یہ چھوڑ کے گئے تھے نون لیگ تاریخی بینونی ملخ خسارہ یہ چھوڑ کے گئے تھے تقریباً بیس ہرب ڈالر کبھی اتنا بڑا خسارہ پاکستان میں نہیں ہو ہم نے اس کو تیسرے سال بلکل نیچے لے آئے تھے بدقسمتی سے عالمی قیمتیں اوپر چڑی گئیں ہمیں سب سے بڑا جھٹکا تیل کا پڑا جو آج ان کو بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کرونا کے لیے جو ویکسین خریدی تھی وہ دو یا تین عرب روپے ڈالر ہمارا ادھر چلا گیا تو اس کی وجہ سے ہمارا ہوا اور جو روپے ہمارا متاثر ہوا تو اس کے باوجود ایک سو اٹھتر روپے کا ڈالر تھا آج ڈالر پہنچ گیا ہے دو سو آٹھ روپے پہ تیس روپے تیس روپے ڈالر مہنگا ہوا ہے اب اس کے جو اثرات ہیں ابھی جتنی بھی آپ کو میں نے مہنگائی بتائی ہے یہ اس سے اب بہت بڑے گی جب آہستہ جب 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 روپے گرتا ہے اور جب ڈالر مہنگا ہوتا ہے اور ڈالر میں چیزیں خریدتے ہیں تو یہ بھی تیل اور مہنگا ہوگا اس کا مطلب ڈیزل پٹرول بجلی یہ سب اور مہنگے ہوگی اب میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہتا کہ اب ہمارے اوپر ہے ہم اگر اس امپورٹڈ حکومت کی جس طرح کی یہ عوام مہنگائی کی دلدل میں دھس رہی ہے اگر ہم ارام سے اسی طرح بیٹھے رہے تو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی مزید اور مہنگائی بڑھنے والی ہیں اور ان کے جو سربراہ ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا ہے کیونکہ ان کے ارب اور ڈالر ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں ان کے انتیس سال سے اس ملک سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر لے کے گئے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا فرق پڑے گا اس جو جس کا جینا مرنا پاکستان میں میں ساری اپنی قوم کو ہر شعبے کو ٹریڈ یونینز کو پروفیشنلز کو ڈاکٹرز کو انجنیرز کو کلارکز کو سرکاری نوکروں کو میں آج سب آپ کو دعوت دے رہا ہوں پر امن اتجاج کرنا ہمارا حق ہے یہ ہمارا جمہوری حق ہے یہ ہمارا آئین ہمیں حق دیتا ہے اور ہم نے ہمیشہ پر امن اتجاج کی ہے اور انشاءاللہ اتوار کو آپ سب نے نکل رہا ہے اور میں انشاءاللہ اتوار کو رات کے دس بجے ویڈیو کے ذریعے آپ سب سے بات کروں گا پاکستان پاہندہ بات